السلام علیکم ڈیفرینٹس امید آپ سب خیرے چونگ ہے ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے آفینس آف زنا آڈیننس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم زنا بالرزا اور زنا بالجور کا کونسپٹ کلر کریں سب سے پہلے کہ یہ جو زنا ہے یہ زنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور ایک کبیرہ گناہ ہے اکورڈنگ ٹو اسلام اور اکورڈنگ ٹو حدود کیسز اس کی پنشمنٹ بھی پریسکرائبڈ ہے قرآن پاک کے اندر بھی صحیح احادیث کے اندر بھی اور آپ کے حدود اورڈیننس کے اندر بھی اب یہاں پر آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ کونسی چیز یاد رکھنی ہے وہ چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کی پنشمنٹ کتنی ہے اور اس کو ثابت کس طریقے سے کیا جائے گا اگر ہم دیفنیشن ڈراؤ کریں that what's the main definition of زنا تو کہتا ہے کہ زنا means sexual intercourse زنا means sexual intercourse between a man and woman who are not validly married to each other اب یہاں پر word کیا یوز ہوا validly married that they are not validly married to each other تو یہ ہو گیا زنا بالرزا اب یہاں پر جب validity کی بات آئی تو marriage کی validity کو دیکھا جائے گا تو یہاں پر it means کہ اگر marriage irregular marriage ہو ٹھیک ہے unvalid marriage ہو تب بھی وہ جو ہے زنا میں ہی count ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ essentials if there is irregular marriage اور wide marriage تو پھر کیا ہوگا پھر بھی وہ زنا میں ہی count ہوگا essentials کیا کہتے ہیں sexual intercourse sexual intercourse ہو اور ساتھ میں کیا ہو ساتھ میں جو ہے opposite sex کا ہونا ضروری ہے اور third category میں کہتا ہے validly not married validly not married to each other ٹھیک ہے یہ کیا ہیں یہ essentials ہیں اس definition کے اس کے بعد کیا کہتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ کہتا ہے کہ according to case law اب یہاں پر ایک بہت important case law ہے کونسا 1995 PCRLJ 1995 PCRLJ جو کیا کہتا ہے page number 201 جو یہ کہتا ہے کہ penetration is sufficient اب اس کا کیا مطلب ہے کہتا ہے کہ penetration is sufficient to constitute sexual intercourse penetration is sufficient to constitute to constitute sexual intercourse sexual intercourse it means entering of male organ it means it means entering of male organ into female vagina vagina اب دیکھیں یہ ایک ایسا کے سلائج جو یہ چیز جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ penetration sufficient ہے کافی ہے اگر male کا organ female vagina کے اندر inter ہو چکا ہے اکثر جو ہے medical کے ٹائم پہ ایسے questions ہوتے ہیں جس female کا rape ہوتا ہے کہ either وہ discharge ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں وہ discharge ہوا یا نہیں ہوا rape commit کرنے کے کیا چیز ضروری ہے entering of male organ into female virgin it is sufficient according to this case law اس کے بعد دوسری point یہ ہمیں بتاتی ہے کہ proof کس طریقے سے ثابت کیے جائے گا اس کا ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہم حدود cases کی بات کر رہے اب سب سے پہلے اگر اس کو proof کرنا ہے تو یا تو کوئی شخص خود ہی confession کر لے خود ہی confession کر لے یا پھر کیا ہوں four witnesses four witnesses ہوں اور وہی category آگئی جو کہ article 17 qso کے اندر ہے جو کیا بتاتا ہے کہ male ہونا چاہیے اور adult ہونا چاہیے اور muslim ہونا چاہیے اور تسکیہ شہود ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ four witnesses ہیں یہ ey witnesses اگر پینیٹریشن نہیں ہوئی تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اور کہ رہے کہ اس کی جب punishment ہے two categories کے اندر divide ہے اگر کوئی شخص ایک ہے محسن اور ایک ہے غیر محسن not محسن ٹھیک ہے اب یہ محسن اور غیر محسن کیا ہے کہ جو اس کی جو publication ہے اس کی publication نہیں ہوگی اور جو شخص اس کی publication کرے اس کی punishment prescribed ہے پینیشمنٹ کیا ہے محسن کون ہے محسن ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہو اگر کوئی شخص شادی شدہ بھی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا اس کے پاس اس کی desires کمپلیٹ کرنے کے لئے شادی شدہ اپنی sexual desires کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کی wife موجود ہے تو وہ ہوگا محسن محسن کے meaning محسن کے meaning protected اور غیر محسن means not protected ٹھیک ہے اب یہاں پر جو محسن ہے محسن کی punishment کتنی ہوگی stoning till death stoning till death اور جو غیر محسن ہے غیر محسن کی کتنی ہوگی غیر محسن کی ہوگی married اور does not lives with her wife hundred stripes hundred stripes اور یہ hundred stripes male کو بھی دی جائیں گے female کو بھی جائیں گے اگر یہ تو ہے زنا بال رضا اور اگر ہے زنا بال جبر اگر زنا بال جبر ہے تو وہ آپ کا mention ہے section number six کے اندر section number six جو ہے وہ define کرتا ہے زنا بال جبر کو اب زنا بال جبر کیا ہے without consent of victim and without will of victim وہی definition آگئی جو کہ آپ کے section number 375 پاکستان پر encode کے اندر تھی کہ اس کی خواہش کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر بائی ایڈلٹ بائی سین پرسن ویت اپوزیٹ سیکس کیا ہے بائی ایڈلٹ بائی سین پرسن اینڈ اپوزیٹ سیکس ویت اپوزیٹ سیکس تو یہ پروف کرنا بھی بہت نیسیسری زنا بال جبر کو ثابت کرنے کے لئے اس کی پنشمنٹ کیا ہے if محسن اینڈ اس کی پنشمنٹ سیم ہی ہے جو محسن جو آپ کی زنا بال رضا کے اندر تھی اب دیکھیں ان کا جو مین ڈیفرنس کیا ہے زنا بال جبر کے اندر تو جو ہی کونسنٹ شامل نہیں ہوتی اور زنا بال رضا کے اندر دونوں کی کونسنٹ شامل ہوتی اس کو پروف کرنا بہت ہی مشکل ہے اب اس کو پروف اگر آپ نے کرنا ہے تو زہر سی بات ہے میڈیکل ہوگا اس فیمیل کا اور پھر پاکستان کے درہ اس کو پنشمنٹ ملتی ہے لیکن حدود کیسز کے اندر جتنے بھی ہم نے ابھی تک آفنس اس دس کئے ان سب کے سب آفنس کی